اگلا سوال ہے کیا غیر سلفی عالم کو سن سکتے ہیں جیسا کی انجینئر علی مرزا تاریخ مسعود ڈاکٹر اسرار احمد بلکل بھی نہیں سن سکتے غیر منحجی لوگوں کو سننے کے بارے میں آپ کو ابھی اہلِ بضعف سے براعت کے اعلان کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی گئی تھی تو کوئی بھی غیر سلفی عالم دین جو کوئی بات اچھی اچھی بات کہہ کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہے شوشل میڈیا پر چھایا رہتا ہو کچھ بھی بات کرتا ہو یہ لوگ در حقیقت آپ کے بنیادی عقائد اور مناہج کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں تین لوگوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے انجینئر علی مرزا یہ اس دور کا باطنی رافضی ہے چھپا ہوا شیعہ ہے جس نے اہلِ حدیثوں کی تعریف کر کر کے اہلِ حدیث نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ شخص ہے جس نے اسلامی بنیادوں کے اندر شبہات پیدا کرنے کا کام کیا تو یہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں غلط انداز کے اصالی بھی اختیار کرتا ہے اور عالم بھی نہیں لہٰذا اس کو سننا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اگلا نام لیا ہے تاریخ مسعود صاحب کا یہ دیوبندی مکتب فکر کے ایک ایسے عالم ہیں ایک ایسے مفتی ہیں جو پڑوسی ملک میں کام کرتے ہیں شوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی فلسفی اور منطقی باتیں کر کے شبہات پیدا کرتے ہیں ان کو بھی کسی بھی صورت میں نہیں سننا چاہیے بہت سارے غلط افکار جو قرآن و حدیث اور منحج صحابہ کے خلاف ہیں سریح مخالفت انہوں نے کر رکھتی ہے اور اس چیز کی ترویج کرتے ہیں لہذا ان کو بھی سننا جائز نہیں ہے تیسرا نام لیا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا خالص صوفی وحدت الوجودی ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا نظام اولیاء چلا رہے ہیں اللہ حب العالمین نہیں چلا رہا ہے ان کا عقیدہ ہے بہت ساری حدیثوں کے انکار بھی انہوں نے کیا ہے قرآن مجید کی شرح و تفسیر کے بارے میں بہت معروف ہیں لیکن قرآن مجید کی تفسیر خوارج کے منحج پر کرتے ہیں منحج سلف پر نہیں کرتے ہیں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو کافروں کے لیے نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کر کے ان کی تکفیر کرتے ہیں شیعوں کی رافضہ کی اور ایران کی تعریف کرتے ہیں جبکہ رافضہ نے صحابہ اکرام کو کافر کہا امہ آئیشہ کو زانیہ کہا قرآن مجید کے بالمقابل مصحف فاطمہ نام کی ایک کتاب تیار کی جو ایران کی لیبریڈیوں میں موجود ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر سے صورت الولایت نام کی ایک صورت تھی جس کو سارے کے سارے صحابہ اکرام نے مل کر کے اس میں سے چھرا کر کے غائب کر دیا یہ باطل عقیدہ ہے جس کتاب کے حفظ کی یا جس کتاب کو تحفظ فرام کرنے کی ذمہ داری رب کائنات نے لے رکھی ہے اس کتاب کی کے بارے میں تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار عقائد ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ چار لوگوں کے علاوہ صحابہ اکرام میں سب کے سب کافر ہو گئے تھے حضرت علی کو اللہ کے مقام پر بیٹھاتے ہیں تعلیح علی کے قائل ہیں یعنی حضرت علی در حقیقت اللہ ہیں ان کی عبادت کرنا جائز ہے اس طرح کے مواقف کی یہ تحریف کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب اور سعودی حکومت جو ساری خرابیوں کے باوجود عقیدے اور توحید پر باقی ہے اس کی تکفیر کرتے ہیں اس انداز کے غلط قائد ان کے آن موجود ہیں وحدت الوجودی ہیں کہتے ہیں جیسے غیر مسلم کہتے ہیں کہ کڑکڑ میں اللہ ہے یا بھگوان ہے ویسے یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے ہر چیز میں اللہ موجود ہے وحدت الوجود کا عقیدہ ان کیا موجود ہے ان کو کسی بھی صورت میں نہیں سنا جا سکتا ان تینوں لوگوں میں سب سے زیادہ خطرناک اگر کہا جائے تو انہی کیا قائد ہیں اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے